موسیقی موسیقی ہم ناظرین توازہ خبر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں حسان عرفان سب سے پہلے ایک نظر آج کے ہم سرخیوں پر روسی افواج کا یوکرین میں ابزرویٹری چوکیوں پر حملہ حملہ حملے میں پانچ ابزرویٹری چیک پوشت تبا روسی وزارت دپا کے ترجمان کی بزاہت سری نگر میں جی ٹونٹی سربراہی اجلاس کی تیاریاں تکمیل کے مراحل میں سخت سیکیرٹی کے بیچ مندوبین کا قافلہ پہنچا سری نگر ڈانگلورو کے انڈر پاس میں شدید بارش کے دوران کار پھنس جانے سیاند پردیش کی لڑکی حلاق وزیراعالہ کرنا ٹکنے مہدوک کے خاندان کے لئے پانچ لاکھ روپے اگزرویشیا کا کیا اعلان ریاستی حکومت ہر زلے میں ایک ویڈیکل کالج کر رہی ہے قائم مستن پروفیسرز کو تقرر ناموں کی حبالگی کے بعد وزیر سیعت عریش راؤ کا کتاب اور حیدرباد و تلنگرہ کے ازلا میں موصلہ دھار بارش بارش کا پاری نشیب لاکھوں میں داقل کئی مقامات پر بجلی کی سپلائی بن گرمی کی شدت نے ہوئی کمی اور اب خبر تفصیل سے ترکی اخوائی متعدہ روس اور یوکرین کے نمائندہ وفود کے آئندہ چندیروں میں بحر حصبت کے اناج کی پہل جسے اناج معایدہ بھی کہا جاتا ہے پر گفتو شنید کے لیے آن لائن آن لائن باتچیت کرنے کی توقع ہے زہر نے بتایا کہ مستقبل قریب میں وہاں ٹیموں کے درمیان باتچیت ہوگی اور نمائندہ وفود کی بات ویڈشول طور پر ہو سکتی ہے یعنی باتچیت ڈیجیٹل ذرائع جیسے ویڈیو کانفرنسنگ یا ایمیل ایکسچینج کے ذریعے ہوگی روسی وزارت قارجہ نے اس ماہ کے شروع میں کہا تھا کہ اناج کے معاہدے میں بغیر کسی ترمیم کے سترہ جولائی تک توسیح کر دی گئی ہے لیکن اگر اس منصوبے کے تمام وقائے مسائل دو ماہ کے اندر حل نہ ہوئے تو اسے سترہ جولائی کے بعد منصوب کر دیا جائے گا روسی وزارت کے مطابق روس اخوان متعدہ کے معاہدے کے تناظر میں پانچ کام مکمل کیے جائیں گے جن میں روسی زیراتی بینک کو سویفٹ سسٹم سے دوبارہ جوڑنا اور روسی اداروں کے احساسوں کو انجماعت کی کاروائیت سے آزاد کرنا شامل ہے روسی فوج نے کوپیانسک کی سمت میں واقعی اوکرین کی پانچ ابزرویٹری چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا ہے روسی وزارت دفاع کے ایک سرجوان نے کہا کہ ہائی پاور والے ایس ٹو ایس فور ٹلپان مارٹر کے عملے نے روسی ٹانک اور انٹی ٹانک مزائل سسٹم کے تاؤن سے یوکرین میں فوجی کاروائیوں کی دوران پانچ ابزرویٹری پوسٹوں کو تباہ کر دیا وہ نے بتایا کہ روسی فضائی دفاع اور الیکٹرونک جنگی بیڑے نے یوکرین کے تین جاسو سی ڈرونز کو بھی تباہ کر دیا ہے قابض اسرائیلی فوز نے پیڑ کے علی صبح شبال مغربی کنارے کے شہر نابلس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ پر حملہ کیا جس کے بعد پور تشدد جھر پر شروع ہو گئی جس میں قوض کمتیم فلسطینی شہید اور چھے دیگر زخمی ہو گئے فلسطینی بزارت سہیت کے مطابق تین افراد جھرپوں کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی گولی لگنے سے شہید ہوئے انی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج نے آدھی رات کے بعد کیمپ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھرپے ہوئی اسرائیل کی جانب سے اس واقعے پر فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنوری سے کشیدگی پڑ رہی ہے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھرپوں میں اس سال اب تک ایک سو چھپن فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ایسا کی قابلہ میں پیرک و معمولی رد و بدل میں تین نائے عرقین کو قابلہ کے وزیر کے طور پر شامل کیا گیا گورنر پروفیسر گنش شلال نے یہاں لوگ سیوا بھونے منقضہ حالف برداری تقریب میں قابلہ کے وزراء بکرم کے شریع اروک شاگڑا نائک اور سودن مرانڈی کو ہودہ اور رازداری کا حلب دلائے اس تقریب میں وزیر اعلیٰ نبین پت نائک وزراء کانسل کے ارکان اور کئی اعلیٰ انتظامی افسران موجود تھے اروک نائک اور مرانڈی صحابق وزیر دہ چکے ہیں انہیں اس بات دوبارہ کابلہ میں شامل کیا گیا بی جی ڈی کے ایک مضبوط لیڈر اور بھانجان اگر حلقے سے چھ باریں ملے رہ چکے اور ارکھ نے دوہزار نو سے وزراء کی کانسل میں کئی اہم قلمدان سمالے ہیں انہیں جون دوہزار بائیس میں کابلہ میں آخری رد و بدل کے دوران وزراء کی کانسل سے ہٹا دیا گیا اور سپیکر بنایا گیا تھا انہیں گوشتہ بارہ مئی کو صندوق دیا تھا رابر کیلہ سے تین بار بی جی ڈی ایم ایل اے شاردان ایک دوہزار چار دوہزار نو اور دوہزار انیس میں ریاستی اسمبلی کے لئے منتقب ہوئے وہ نوین پٹنا ایک حکومت میں دوہزار نو سے دوہزار باز تک ہاؤزنگ اور شہری ترقی کی وزارت کا چارج سمال چکے ہیں مرانڈی نے اپنے سیاسی کریر کا آغاز جی ایم ایم کے امیدوار کے طور پر کیا اور دو بار دو بار ریاستی قانون سال اسمبلی اور ایک بار لوگ سبا کے لئے منتقب ہوئے بعد میں وہ بی جی ڈی میں شامل ہوئے اور دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں میور بھنجا زلے کے بینگری پوسی اسمبلی حلقے سے بی جی ڈی امیدوار کے طور پر دو بار ریاستی اسمبلی کے لئے منتقب ہوئے شہری ترقیات کے وزیر شانتی دھاریوال نے کوٹہ شمالی کورپیشن کی طرف سے ایک کروڑ پردہ لاکھ روپے کی لاغت سے بار پچیس میں بنائے گئے برقی شمشان گھاٹ کفتے تحقیق اتھاریوال نے کہا کہ برقی شمشان کے بن جانے سے خدرت کا بھی تحفظ ہوگا اور شہریوں کو اپنے قریبی لوگوں کی آخری رسومات کے وقت بارش سردی گرمی کے موسم میں ہونے والی پریشانی کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا اور نے کہا پہلے کشور پورا میں شمشام میں برقی شمشان گھاٹ کی تعمیر برقی شمشان گھاٹ کی سہولیات مل سکے گی کورپیشن نے برقی شمشان کی افتتائی تقریب کے دوران میر منجو مہران آئیب میر سونو قریشی کورپیشن کے کبشتان وراغ بھارگوپ چیف انجینئر پریم شنکر چہرما سمیت مقامی نمائندے موجود رہے دوریا کے مختلف ممالک سے تعلق نوالے مندوبین کا خافلہ تاریخی سے روزہ جی ٹوئنٹی سن ورائیڈ لاس میں شرکت کے لیے پہنچا سنگر کے مندوبین کا کشمیر کی روایتی انداز میں شاندار استقبال کیا گیا با لہذا مندوبین کا خافلہ فخید المثال سکیورٹی مندوبس کے بیچ سیدھے شہرہ فاغ جیل ڈل کے کناروں پر اور زبرون پہاری سلسلے کے دامن میں واقع شہر کشمیر انٹرناشنل کنونشن سنٹر پہنچا جہاں جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس منقید ہونے والا ہے جب وہ کشمیر کے لفٹنین گورنر منو جسنہا اس اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے وادی کشمیر میں منقید ہونے والے اس سے روزہ اجلاس کی نگرانی کے لیے تین درجے کی سیکیورٹی گرڈ کا بندوبس کیا گیا ہے اور مقام اجلاس کے گرد و بیش نیشنل سیکیورٹی گارڈز اور مارکوس کمانڈوز کو تائنات کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ فضائی نگرانی کے لیے ڈرون نصف کیا گیا ہے مندوبین کے استقبال کے لیے شہر سرے نگر کی سڑکوں اور دیواروں کو سجا گیا ہے سال دو ہزار انیس میں دفعہ تین سو ستر کی تنسیق کے بعد جمع کشمیر میں منقید ہونے والے اپنی نویت کے اس پہلے اجلاس میں ساٹھ بن لوگوں میں مندوبین شرکت کر رہے ہیں اجلاس میں پانچ اہم ترجیحی شعبوں میں یعنی گرین گرین ٹوریزم ڈیجٹالائزیشن ہنر این ایس ایم ایز اور ڈسٹینشن ماریجمنٹ پر بات چیز اور تبادل خیال کرنے کے علاوہ مندوبین جھیل ڈل کے کناروں پر واقعے مشہور مغلباغات کا بھی دورا کریں گے مائکمہ مصبیات کی طرف سے برس باروں کی پیشگوئی کے بیچ وادی کشمیر کے شبانہ درجہات میں بہتری درج ہوئی ہے مطالقہ مائکمہ کے مطابق وادی میں تیر سے چھبیس میٹر گرد چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی درجہ کی بارشوں کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ زوران کہیں کہیں جالہ باری بھی ہو سکتی ہے اور بعض علاقوں میں تیز ہبائیں بھی چل سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس دوران باری علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برفباری ہونے کا بھی امکان ہے محکمہ مصبیات نے جمہ کشمیر میں تیس میئی کو کہیں کہیں گرد چمک کے ساتھ باری بارشوں تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتاز سے تیز ہبائیں چلنے کے لیے پہلے ہی وہ آرنج وارننگ جاری کر دی ہے پچیس اور چھبیس مئی کے لیے زرد وارننگ جاری کر دی گئی ہے ادھر خوشک موسم کے بیچ بادی کے شبانہ درجہات میں بہتری درج ہوئی ہے گرمائی دار لکومت سری نگر میں کم سے کم درجہات تیرہ ڈگری سنٹی گرینڈ ریکارڈ کیا گیا جہاں گوریشتہ شب پہ درجہات بارہ ڈگری سنٹی گرینڈ ریکارڈ ہوا تھا شدید بارش کے دوران بانگلیو کے انڈر پاس پہ کار کے پھس جانے کے واقعے بھی ہلاک آندر پردیش کے گناورم کی انفوسس ملازمہ کے خاندان کے لیے وزیراعلا کرناٹک سری درام نے پانچ لاکھ روپے اگزگریشیا قیدان کیا اس لڑکی کی شنافت بائیس سالہ بانو ریکارڈی کی طور پر کی گئی ہے سری دارہ میں نے اس واقعے کی اطلاع پر اسپطال پہنچ کے اس کی ناشکہ دیدار کیا اور اس کے غمددہ ریکار قاندان سے تازیت کا اصحار کیا انہوں نے اس واقعے میں اسپطال میں زیر علاج اس کے دیگر ریکار قاندان کیا یہ عادت بھی کی انہوں نے اس موقع پر ان کے بہتر علاج کو یقینی بارانے کی ڈاکٹرز کو ہی دائج دی ساتھی وزیراعلا نے بانو ریکارڈی کے ریکار قاندان کے لیے پانچ لاک روپے اگزگریشیا کا اعلان کیا بتایا جاتا ہے کہ بانو ریکارڈی کو اسپطال لائے گیا تھا ہم ڈاکٹرز نے اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا اس بات کی ویڈیا اطلاعات پر صدہ رمیہ نے کہا کہ اس واقعی کے لیے دمرار اسپطال کے انتظامیہ کے خلاف کاروائی کی جائے گیا اسپطال او دیزاروں کے مطابق اس کی موت اسپطال پہنچنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی مزید سید ہریش راو نے محکمہ سید میں نئے تائنات اسٹرین پروفیسرز کو تخرر کے دستاویزات حوالے کیا ہریش راو نے شلپا کل عویدی کا میں ایک ہزار اکسٹھ ڈاکٹرز کو تخررات کے دستاویزات حوالے کیا ان کے لیے نے قائشات کا اظہار کیا تباہم نئے ڈاکٹرز ڈی ایم کے تحت ڈی ایمی کے تحت کام کریں گے ریاستی حکومت ہر زلے میں ایک میڈیکل کالج قائم کر رہی ہے مطالقہ کالجوں میں طلبہ کو میاری تعلیم فرام کرنے کے لیے شعبتیب نے پروفیسر ایسوسیٹ اور اسٹرین پروفیسرز کے تبادلے شروع کر دی ہیں اس کے ساتھ ہی میڈیکل کالجوں میں عملہ بھی تینات کر دیا گیا ہے ان کے ارابہ مزید ایک ہزار ایک ہزار اسٹرین پروفیسرز اب ان میں شامل ہو گئے ہیں جسے ریاست میں طبی تعلیم کو مزید تقویت ملے گی نوٹیفیکشن کے جاری ہونے کے پانچ ماہ کے اندر محکمہ صحت میں اسٹرین پروفیسرز کی مرازمتوں کو پر کر دیا گیا ہے ایک ہزار ایک سو سائنٹالیس ملازمتوں کو پر کرنے کے لئے چھے ڈیسمبر کو نوٹیفیکشن جاری کیا گیا تھا چونتیس شبجات میں ان ملازمتوں کا اعلان کیا گیا تھا ملٹی زون ایک میں پانسو چوریتر ملٹی زون ٹو میں پانسو تریتر ملازمتیں ہیں بیس ڈیسمبر سے بارہ جنوری تک درقاستیں حصول کی گئیں درقاستوں کی جانچ کے بعد دو فروری سے سٹیفیکٹس کی جانچ کی گئی روسٹر لسٹ کا اعلان بیس تاریخ کو کیا گیا اپتدائی میرٹ لسٹ اٹھائیس مارچ کو جاری کی گئی اور اترازات تھا سلک کیے گئے ان کا جائزہ لینے کے بعد آٹھ مئی کو حتمی فیرز جاری کی گئی ان میں سے ایک ہزار ایک سٹ کا انتقاب کیا گیا ہے ایک سٹ اٹھائیس مارچ کو جانچ کی گئی ایک سٹ اٹھائیس مارچ کو جانچ کی گئی اٹھائیس مارچ کو جانچ کی گئی مارو تم بھی دیویلہ رنڈو وندل ارویی رنڈو مندنی شہرگراد میں صبح کی اولین ساتوں میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی بارش کے سلسلہ تقریباً دیو گھنٹے تک جاری جا کئی مقامات پر احتیاطی طور پر بجلی کی سپلائی بن کر دی گئی بارش کھپانی نشیب آقوں میں داخل ہو گیا بارش کے سبب گرمی کی لہر میں کمی دیکھی گئی تام پیر کی صبح معمول کے مطابق گرمی کی شدت دیکھی گئی تام اس کی شدت میں کچھ کمی باقی ہوئی شہر کے راہ جندگر میں باون اشاریہ تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی امگر پیٹ میں پینتالیس اشاریہ آٹ میلی میٹر شورہ امپلی میں پینتالیس اشاریہ تین میلی میٹر گچی بولی میں پچھوموالیس اشاریہ پانچ میلی میٹر بارش ترچ کی گئی میکمہ مصمیات کا کہنا ہے کہ بی ایچی ایل علاقے میں سب سے کم انیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی گریٹ رہدباد ملز پر کورپیشن کے کاسی کی انہوں نے بارش کے نتری میں پانی کے جمعوں نے درختوں کے اکھڑ جانے کے سبب ٹرافک میں ہو رہی مشکلات اور رکاوٹوں کو بھی دور کیا ان ٹیموں نے نشیبی لاقوں سے پانی کی نکاسی کا کام کرتے ہوئے بارش سے متاثرہ علاقوں میں معمول کے حالاتی بحالی کا کام کیا اسی دوران محکم مصمیات نے کہا کہ دیاست کے بیشتر ازلہ بشمول آدل آباد کمرانبی محسری باباد نیرمل جے شنگر بپالپلی ملک بدرادری کوتہ گڑم کھمم نلگنڈا سوریا پیٹ مہبوباباد یادادری بھونگیر رنگارڈی میٹشل ملکاجگیری ناغرکننول ونپرتی نارائن پیٹ اور جوگولا بگتوال میں آئندہ اٹالیس گھنٹوں کے دوران گرد جو چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آخر میں سور کیا ایک بار پھر ترکی اخوان متحدہ روس یوکرین کو نمائندہ افود کی باتشیت کی توقع اور آنچ کے باہدے پر تبانل خیال کیا جانے کا امکان روسی افواج کا یوکرین میں امزرویٹری چوکیوں پر حملہ حملے میں پانچ امزرویٹری چیک پوشت تباہ روسی وزارت دفاع کے ترجمان کی وضاہر اوریسہ کابینا میں معاملی رد بدل تین ارکان نے کابینا کے وزیر کے طور پر لیا حلف گورنر پروفیسر گنشلال لوکسوا بند میں تین وزرا کو دلایا حلف سریڈ اگر میں جی ٹوئنٹی سرورہ آئی اجلاس کی تیاریاں تکمیل کے براہل میں سخت سیکریٹی کے بیج بندوبین کا قافلہ پرچاسری نکت بھنگل ہو گئے انڈر پاس میں شدید بارش کی دوران کار پس جانے سیانر پردیش کی لڑکی حلاق وزیراعلا کرناٹک نے محلوکین کے خاندان کے لیے پانچ لاکھ روپے دوریشیا کا کیا علام ریاستی حکومت حرزلے میں ایک میڈیکل کالیج کا رہی ہے قائم اسٹرین پروفیسرز کو تخور راموں کے حوالگی کے بعد وزیر سیتر اشراعوں کا خطاب تازہ خبر میں فلالتہ ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی ٹی وی موسیقی